سنی اسلام کی ننگی تصویر لیکھک محمد عزباللہ پاکستان اس پستک کو آپ کے سامنے پرستط کرنے کا عدیسی کی سمتپن سمپردہ کی باہوناوں کو ٹھس پہنچانا نہیں ہے ابھی تو پستک کو پرستط کرنا ہے اس پستک میں جو پرمان دیے جائیں گے وہ پستک کے قرطہ کی جمعہداری ہوگی ہماری کوئی بھی جمعہداری نہیں ہوگی خدا کا تکت پانی پر تھا پرمان آپ کے سامنے حضرت محمد صاحب کا عیسیٰ سے حیج کی حالت میں موبہ شیرت عرطات سمبھو کرنا عیسیٰ رجی اللہ عنصہ سے رویہ تھے کہ میں عیسیٰ اور نبی ایک ورطن میں وضو کرتے تھے اور ہاتھ دوتے تھے اور دونوں ناپاک حالت میں ہوتے تھے اور آپ مجھے حکم دیتے تھے بس میں ایجار عرطات وحہ پوساک جس میں سہواس کرنے میں کوئی فریسانی نہ ہو اسے پہنتی اور آپ مجھ سے سمبھو کرتے تھے جبکہ میں اس سمیں حیج عرطات ماسک دھرم سے گرست ہوتے تھے اور آپ بحالت اتفاق عرطات اکانتواس کی طرح اپنا سیر میری طرف کر لیتے اور میں اسے خون کو دھوتی تھی حالانکہ میں بحالت حیج کی ہوتی تھی حضرت محمد صاحب روجہ میں عورت کا بوشہ عرطات جنبن لیتے تھے عیسیٰ رجی اللہ سے روایہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم آہ حضرت صاحب میرا بوشہ جنبن لیتے تھے حالانکہ آپ روجہ سے ہوتے تھے آپ اپنی پیساب گہترہ ارثات مترندری لنگ پر بنیشوت تمہارے جوادہ کابو یافتہ تھے ارثات تمہاری تلنا میں کام واسنہ پر جوادہ کابو رکھتے تھے پرمان آپ کے سامنے جنت میں پیڑ ہیں جنت میں ایک پیڑ ہے سوار اس کے سوئے میں اس کے سائے میں سو سال چل کر بھی اس کو ختم نہ کر سکے گا حضرت کے بعد قرآن کو چار لوگوں نے جمع کیا حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا نبی کہ جمعنے میں چار سکسوں نے قرآن سریب کی آیتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے جس میں ایک حضرت علی حضرت ابو جید حضرت جید بن ثابت رضی اللہ ہے اور حضرت انس رمان آپ کے سامنے اجل ارثات جس سے سنتانوت پتی نہ ہو ایسے سمبھوگ کرنا جائے جائے اجل سے تاتری ہے کہ انجال ارثات ویرے پاتھ ہونے کے قریب مرد اپنے لنگ کو عورت کی یونی سے نکال کر سکلیت کرتا ہے تاکہ نطفہ قرار نہ پائے اور گرب نہ رہا جائے اگلام باجی ارثات گدا میں تھوں جو عورت یا مرد کے پیچھے سے بھوگ کرنا ہوتا ہے یہ پر قریب اجل کہا لاتے کیونکہ اس قریب میں حمل گرب قرار نہیں پاتا ارثات گرب رہنے کا ڈر نہیں لونڈے باجی کرنے کے لئے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ابو شہیر انسار رجی اللہ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا کے ساتھ گجدہ بنی مجتلک نام اغستان میں تھے ہم کو عرب میں قیدی ہاتھ لگے بس ہم کو عورت سے خواہش ہوئی اور اپنے بیویوں کی جدائی ہم پر سخت گجری اور ہم نے اجل گدا میں تھن کرنا چاہا اجل کا ارادہ بھی کر لیا اور اجل کرنے بھی لگے حالانکہ رسول خدا حضرت محمد صاحب ہمارے بیچ میں موجت تھے لیکن ابھی تک ہم نے آپ سے دریابت نہیں کیا بعد میں آپ سے اس کے بارے میں دریابت کیا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ گدا میں تھن نہ کرنا بھی تم کو مجرارتہ دکھدائی نہیں ہے کیونکہ جو چاند قیامت کے دن پیدا ہوتی ہیں وہ جرور ہو کر رہے گی اس پر امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ اگر عورت سے اجازت لے کر اجل کیا جائے پر انتو لونڈو سے اجازت کی جرد نہیں ہے نوٹ بھلا دنیا میں ایسی کونسی عورت ہوگی جو گدا میں تھن کے اجازت دے گی میں سمجھتا ہوں کہ عورت یا لڑکے سے گدا میں تھن کریں پہرے اس کے ساتھ گدا میں تھن کیا جاوے اور تب اس قریہ کی باوت پہنچا جائے کہ تمہیں کیسے لگا سمپادک تیسری طلاق کے بعد پہلے پتی کے پاس آنے کے لئے ان گیر مرد سے سمبھوگ کرنا چروری ہے دیکھئے قرآن مجید میں آیا ہے قرآن مجید سورہ بکر آیت نمبر دو ستیر ارثات پھر اگر کوئی شہر اپنی بیوی کو دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق دے دے تو بعد تک وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے سمبھوگ نہ کرا لے اور اسے طلاق نہ لے لے تب تک وہ پہلے پتی کی حلال نہیں ہے ہاں اگر یہ سب ہونے کے بعد اگر وہ عورت چاہی تو پہلے مرد سے سمجھو تا کر لے اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بس عورتے کی دونوں یقین کرے کہ ہم خدا کی باندھی ہوئی شیماؤں میں صحیح صحیح سلامت رہ سکیں گے اور یہ سب خدا کی عور سے باندھی گئی حدیں ہیں اس سمند میں ایک واقعہ اور جکر حدیث کی کچھ اس طرح آیا ہے حجت آئیسہ رضی اللہ سے رویت ہے کہ کبیل ہے رفایت پھرتی کی ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خرامت میں حاجر ہوئی اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ ہے رفایت نے مجھے طلاق دے دی اور اس نے میری طلاق ہمیشہ کے لئے کر دی اور میں نے اس کے بعد عبد الرحمان بن جبیر سے نکاح کر لیا پر اس کا ایک ہے تناسل لنگ کپڑے کی پھوندے کی طرح ڈھیلا ہے یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ سائے تو پھر رفایت فردی کی طرح جانا چاہتی ہے پر تو نہیں جا سکتی ہے جب تک کی سریعہ کے مطابق عبد الرحمان بن جبیر تیرے اور تو اس کا سنبھو کے دوارہ جائے کا نچک لے آتاز سے ہم بستر نہ ہو تب تک تو پہلے کھاوند کے باس نہیں جا سکتی تیر میجی حدیث کے سپا دو سو چوتیس و پی تیس پر اس گھٹنا کو اس طرح بیان کیا گیا دیکھیں تو نہیں جا سکتی جب تک تو عبد الرحمان بن جبیر کا سہد نے چک لے اور سہد وہے نے چک لے باقی قصہ اوپر لے کے کے مطابق ہے نوٹ اس میں عورت کا سہد چکنے کی بات مسلمانوں کو بتائی گئی ہے یہ سہد کا جائے کا میٹھا ہوتا ہے یا نمکن یہ تو ہمارے مسلمان آبائی جانتے ہیں سمتادک اسلام میں اگلام باجی اٹھا لونڈے باجی کی مثالیں امام جر جامی سے روایت ہیں کہ امام ملک سے حلال ہے کہ دبر ارثات گودہ میں سنبھوک کا کاری کرم پورا کیا گیا گودہ میں تھوندوارا محمد کی رسم پوری کی گئی امام موسوب نے فرمایا کہ میں نے ابھی ابھی اس کاری میں فارغ ہو کر گسل ارثات مہند ہویا اس وسائع کی وستار سے جانکاری کے لئے اگت پستا گیا ہب واتول مسلمین ارثات مسلمانوں کی بکواس نمک پستا کے پریشت نمبر 67 اور 78 کا اولوخن کریں لونڈے باجی کے لئے تیل کا استعمال کرنا دیکھیں ابن ابھی ملک امام آزم کوفی کیا فرماتے ہیں جب ان سے وطیفری اولدبر ارثات گودہ میتھون کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھ سے ایک بار عورت کے ساتھ گودہ میتھون کے بارے میں رائے لی گئی تو میں نے اپنا ملکم سنایا کہ میں نے ایک کماری لڑکی سے یہ ہے کام کرنے کی اچھا جائر کی پرنتو جب دخول دشوار ہوا ارثات لنگ گودہ کے اندر نہیں جا پایا تو روگن تیل کے مدد لے گئی فیس دے کر ارثات جینا ویابیشار کرنے کا حکم ہے ایسی عورتیں جن کا خابند زندہ ہے ان کو لینا بھی حرام ہے مگر جو قید ہو کر تمہارے ہاتھ لگی ہو ان کے لئے تم کو خدا کا حکم ہے اور ان کے سوائے دوسری سب عورتیں حلال ہیں جن کو تم مال اور اسباب دیکھ کر قید میں لانا چاہو پھر جن عورتوں سے تم نے مجھا اٹھایا ہو تو ان سے جو مہر ارثات روپیہ دینا ٹھہرائے ہو وہ ان کے حوالے کر دیں مہر ٹھہرائے پیچھے آپس میں اگر کچھ کمی بیسی کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں دیکھیں اردو قرآن کا یہ ترجمہ انواد کیا گیا ارثات اور حرام کی کئی بیہی عورتیں سے مگر جن کے مالک ہوئے ہیں داہی نے ہاتھ تمہارے لکھ دیا اللہ نے اوپر تمہارے اور حلال کیا گیا واسطے تمہارے جو کچھ سیوہ ہے یہ ہے کہ طلب کرو تم بدلے مابو اسپاب ارثات قید میں رہنے والی نئے پانی ڈالنے والی یعنی بدکار بس جو مال کی فائدہ مجھا اٹھایا تم نے بدلے اس کے ہن میں سے بس دو ان کو جو مقرر کیا واسطے موافق مقرر کی اور یہی گناہ اوپر تمہارے بیچ ان چیزوں کے یہ جو رجامند ہوئے تمہارے ساتھ ان کے پیچھے مقرر کرنے کی تحقیب اللہ ہے اور بے سک اللہ ہی سب کو جاننے والا اور حکمت کرنے والا ہے نوٹ دیکھئے یہاں خدا نے اپنے آدھش میں عورتوں کو لوٹنے انہیں قید میں رکھنے ان سے جینا ویابیچار کرنے وہ ان سے جو فی ستائی کی جائے وہ ان کو دینے کا حکم دیا گیا ہے اس جینا کوری کیوں گناہ نہیں بتایا گیا